ہائے 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 بھئی آپ نے 50% سکولرشپ کیسے لی آپ کو 50% یونیورسٹی نے کیسے سکولرشپ دی بھئی ہمیں بھی بتا دو کیسے لی کیا کیا جو دوست السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے and welcome to back my youtube channel تو بھئی آج کیسے ویڈیو میں ہم کیا کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ٹاپی کو کلیر کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو 50% 50% سکولرشپ کیسے ملے گی تو بھئی اگر جو میں آپ کو ٹرکی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو بھئی اگر آپ کو اپلائی کرو گے تو بھئی آپ کو 50% تو کیا 100% سکولرشپ ملے گی تو بھئی بات کرتے ہیں کہ بھئی 50% سکولرشپ آپ کو کیسے ملے گی تو بھئی میں ابھی آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ کی ہے تو بھئی میں جو آج بات آپ سے کروں گا وہ اپنے اپلائی کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو بھئی آپ کو 50% scholarship آپ کو میں guarantee دیتا ہوں آپ میرے سے لکھوا لیں تو قسم میں اٹھانے والا نہیں کیونکہ میں ایک subscribe اور ایک like کے لیے آپ سے آپ کے آگے قسم نہیں اٹھا سکتا اور بھئی ویڈیو کو ابھی subscribe ویڈیو کو like کرو ابھی اور چینل کو ابھی subscribe کرو تو بھئی ویڈیو کے end ہونے تک ویڈیو کو skip نہیں کرنا انڈ ہونے تک اگر آپ کو میری ویڈیو کو دھم نظر نہ آئے تو بھئی ابھی چینل کو unsubscribe اور ویڈیو کو unlike کر کے میری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹا میرے چینل کو report بھی مار دینا نو problem تو بھئی اور اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو میں دم نظر آئے کہ بھئی اس بندے کی بات میں دم ہے تو بھئی آپ نے کیا کرنا ویڈیو کو share بھی کرنا اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھئی آپ سے ایک like اور ایک subscribe مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا حق بنتا ہے کسی کا حق بھئی مت ماروں اگر کسی کا حق ماروں گے یا کسی کا کھاؤ گے جو بھی کرو گے کسی کے خلاف تو بھئی اس کا آپ کیا وہ خود بگت ہو گئے تو بھئی میں آپ سے بات کر لیے تو بھئی میں چلتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گا بھئی یہ باتیں کرتے ہیں تو بھئی start کرتے ہیں سب سے پہلے بھئی بات کرتے ہیں کہ ہم میں تو بھئی نالائک student ہوں میرے پاس تو اتنا knowledge نہیں ہے میری انگلیش اچھی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے بھئی میں ہمارے پاس ہے میڈل سٹوڈنٹ انٹریجنٹ سٹوڈنٹ جو کہ بہت ذہین ہے اور اس جو کہ میڈیم درجی کے سٹوڈنٹ اور اس کے بعد جو نالائک سٹوڈنٹ ہے جو بہت ہی نالائک ہیں تو بھئی اس ویڈیو میں آپ سے اپنی پرسنل انفرمیشن شہر کر لے جارہا ہوں جو کہ بھئی پاکستان میں بیٹھے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جوہاز کے پات پتہ نہیں کتنا نہ لے جائے پتہ نہیں اس نے کیا 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 سکولشپ کیسے لے لی تو بھئی ہر بندہ سوچتا ہے بھئی جوہاز بہت انٹریجنٹ سٹوڈنٹ ہے جس کو مل گیا بھئی یوکی یونیورسٹی نے فیفٹی پر سکولشپ دے دی بھائی ٹاپ ٹن رینکنگ یونیورسٹی رہے ڈی ایمی یونیورسٹی تو بھئی بات کر لیتے ہیں کہ بھئی ہر بندہ یہ بات کرتا ہے مجھے پتا کہ کرتا ہے کہ بھئی ایجاد نے فیفٹی سکولشپ کیسے لی تو بھئی میں آپ سے اپنی پرسنل انفرمیشن شیئر کروں گا آج آپ سے تو بھئی میری عزت کا یہ بات میری عزت کو مت اچھارنا کیونکہ اپنی حقیقت بیان کرنا ہر بندے کے باس کا بات نہیں ہوتی تو بھئی جیسے کہ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ مجھے یہی کمیٹ کرتا ہے کہ بھئی بھئی ایجاد فیفٹی پرسنس سکولشپ بتا دو آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھئی نالائک سٹوڈنٹ بھئی جو نالائک سٹوڈنٹ ہے کیا وہ پڑھتے ہیں ان کے پاس ذہن نہیں ہے تو بھئی میں کیا ہوں میں بھی ایک نالائک سٹوڈنٹ ہوں میں نے انٹر کیا کیا تھا اس میں 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 نے اردو میڈیوم کیا ہے انٹر اردو میڈیوم میں کیا اس میں میں فیل ہوگا تھا ایک سبجیکٹ میں اس کو میں نے دو بار اس کی اٹیپٹے کی ہے بھئی تو پھر جا کے اردو میڈیوم میں نے اپنا انٹر کیا ہے انجینئرنگ میں اس کے بعد کیا کرتے ہیں میٹرک دیکھ لیتے ہیں ٹی گریڈ تو بھئی میں نے میٹرک دس وی کیسے پاس کی ہے دس وی میں کمیسٹری میں فیل ٹاڈ اپرا کمیسٹری جو ایک نمبر کاٹ سٹار لگ پاس ہے تھا ٹھیک ہے دیکھ لو میں ایک نالائک سٹوڈنٹ ہوں میں نہیں کہندہ کہ ہون ہون وہ ایک الگ چیز ہے کہ اب ہے نولیج تھوڑا بتا چلو چھڑو سن لیا کہ میں نالائک سٹوڈنٹ ہے میں نالائک سٹوڈنٹ ہے جا رہا ہے کہ بھئی میٹرک یا سٹار لے کے پاس پاس ہوں اس کے بعد کیا ہوا بھئی میں نے ایک سبڈیکٹیو فیل ہو گیا اس کی دو بار اٹمٹ کی میں نے تو پھر جا کے پاس ہوں اس کے بعد کرتے ہیں کہ میں نے جب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی جو کہ انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے ہی وہ تو اچھے نمبر لے رہیں گے اور وہ پاس ہو جائیں گے سب کچھ کر لیں گے وہ تو ایزی کامیابی سے نہیں کہتے بھئی کامیابی کیا بھئی کامیابی کیا آپ کے اندر ایک بھئی رسپیکٹیفل ہونا چاہیے بھئی آپ کو بھئی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بھئی آپ لائک سٹوڈنٹ ہو تو بھئی آپ محنت کرو کوٹ کوٹ کے محنت کرو میں یہ نہیں کہتا بھئی کتاب لے کامرے بیٹھ لو اور بس دنیا سے کنارہ کرشی کر لو ہم محنت کرو پوری محنت کرو جتنا آپ میں دم ہے پوری محنت کرو اور اس کے ساتھ کیا کرنا بھئی جو مین ہے جو مین چیز ہے بھئی جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے وہ وہ تو بھئی پڑی لے گئے اچھا پڑے گئے اچھے نمبر لے گئے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا بھئی دعا کے ساتھ ساتھ دعا دعا کے بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے بھئی اسی طرح بھئی آپ جب سٹڈی کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کرنا تھا بھئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی سکسس کیا وہ پیسہ دولر چوہرز سٹڈی ڈگرییاں یہ سکسس نہیں ہے بھئی سکسس کیا بھئی آپ اتنی چیزیں حاصل کرنے کے بعد کیا کرو گے اگر آپ کے والد ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے ماں باپ آپ کے امی ابو آپ کے بے بے باپو بھئی سبھی لینگوی جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ سے ناراض ہیں وہ آپ پہ راضی نہیں ہے تو بھئی میں تم جو مرضی دنیا کوئی بھی چیز حاصل کر لو اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کچھ نہیں ہو اس دنیا میں کچھ نہیں ہو میری نظروں میں کچھ نہیں ہو کیونکہ ماں ایک نالائک سٹوڈنٹ ہونے کے بعد کے باوجود اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ حاصل کیا ہے بھئی ہم کو جیسے کرنی چاہیے کیونکہ والدین کے اتنا درجہ ہوتا ہے نا بھئی ہم اپنی ساری زندگی بھی اس ان کے نام کر دیں نا ساری زندگی جو بھی کمانا ہے اپنی لائف کی ایوری ایکٹیوٹیز ان کے نام کر دیں بھئی تو پھر بھی ان کی جو ان کے احسان ہے ہمارے پر جو ان کا حق بنتا وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ساری زندگی بھی کریں تو کیا بھئی ہمارے اندر ایک جذبہ جنون ایک رسپیکٹ ان کے لئے ہونی چاہیے اپنے والدین کے بھئی ایسی رسپیکٹ کرو کہ ان کے اندر سے دعا نکلے بھئی اور جب ان کے اندر سے دعا نکلے گی نا بھئی تو بھئی آپ کو ففٹی پرسنٹ جوکے میں تو کیا آپ کو پوری دنیا میں ہنڈر پرسنٹ سکولیش ملے گی بھئی یہ میرے سے آگے لکھوالو تو بھئی آپ محنت کرو میں نے بھئی کچھ نہیں کیا میں کوئی بدار ہوں بھئی میں جب میں نے آئیٹ سٹارٹ کیا تھا مجھے پنجابی میں ایک پینڈہ دا پینڈہ دا بچہ ہم بھئی رب بھئی ایک مزدور آدمی ہے ٹھیک ہے تو بھئی میں ایتے اپنی تنکھول کے گلچہ دا شدی ہے اور مزدور بھی ہوئے کہ دیڑا ایک دن نا دیڑی لاوے اگلے دن کار پکنے اللہ کوئی سسٹر نہیں آگا بھئی ٹھیک ہے تے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میں اردو میڈیوم پڑھا منو تو اردو بھی چاہتے ہیں جب میں نے پہلے دن کلاس سٹارٹ کی نا تو جو میرا ٹیچر تھا اس نے کیا کہا بھئی میں گاؤں کا تھا تو بولتے ہیں جاز جٹ بھئی آپ کو تو اردو بھولنی نہیں آتی تو انگلیش جس کیسے بول دوگی بھئی انگلش کینٹری جاگے سٹیڈی کیسے کرو گی تو بھئی آپ یوکے میں بیٹھا ہے انگلش کینٹری معھے بہتھا ہے تو بھئی محنت کرو likingت کے ساتھ اپنے والدین کی رسکٹ کرو بھئی بس ان کی رسپیکٹ کرو بھئی دنیا میں سب کچھ ملے گا میرے سے لکھوا لو تو بھئی اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کرو اور بھئی آرہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بھئی ہم کیسے کریں کیسے پلائی کریں ہیں کرو گے نا ان کا کہنا مانو گے وہ جو کہیں گے وہ کرو گے جب آپ گھر سے نکلو گے نا تو آپ کے لیے جو دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا گے جو دعا کرتے ہیں بھئی وہ سارے راستے کھول دیتا ہے میں بھئی میرے کھاندان میں ان کنٹریز میں آنا تو بہت دور کی بہت ہے قریب قریب کہیں بھٹکے بھی نہیں ہے بھئی تو مجھے اس کا ایڈیا کہاں سے آنا تھا بھئی میرے پاس اس کے میرے پاس اس کی زیرو انفرمیشن تھی تو کیا کرتا تھا بھئی میں کبھی بس کنٹینو رکانی میں جب گھر سے نکل دا تھا اور ابھی تو میرے ابو یہ ہیں تو وہ میرے لیے دعا کرتے تھے بھئی ہاں مجھے پکا یقین ہے کہ ان کی ان کی یہ دعا نے یہ سارا کمال کو نہیں ان کی دعا ہے بھئی میں نے تو اپنی اصلیت آپ کو بتا دی کہ میں کیا ہوں میں کہ زیرو سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہے اب ہم اپنے آپ کو نہیں کچھ بھی مانتا ابھی بھی جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں بھئی تو انہوں نے بھئی پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا بس ان کی دعاوں کا اثر ہے آج میں یہاں پہ ہوں تو بھئی آپ بھی کرو محنت کرو اور ان ان کی رسپیکٹ کرنا دنیا میں ان جیسا رشتہ دنیا میں کہیں یار ساری زندگی بھی ساری آپ پوری دنیا بھی گھوم لوگے نا ان جیسا والدین جیسا آپ کو کوئی ایسا رشتہ نہیں ملے گا میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں کہ ان کو مبیہ کر سکو بھئی ٹھیک ہے تو بھئی ان کی رسپیکٹ کرو جتنی ہوتی ہے اور بھئی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کہو گے نا جتنے مرضی چینل یوٹیوب پہ جتنا مرضی اب باغ باغ کے کسی کے پاس بھی چلے گئے جو مرضی کرو آپ کو کوئی پلیٹ میں ڈال کے نہیں دے گا بھئی یہ دو چیزیں پناہ لو قسم سے ایک آپ کو ایک ایک پروف دے رہا ہوں بھئی آپ کو ملے گی ملے گی بھئی ملے گی محنت کرو جتنی آپ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بھئی خود بخود آپ کے راستے کھلیں گے خود بخود آپ کے جو بھی ڈیفیکلٹیز ہیں ان یور وے ایٹومیٹکلی ویل بی اوپن نو پروبلم یار اپنے والدین کی رسپیکٹ کرو جتنی ہے والدین کے والدین کا پیسے کو بچاؤ ان کا پیسہ نہ ضائع کرو میں ایک میڈل کلاس میڈل کلاس سے بھی ایک نیچے کلاس ہوتی ہے نا پور کلاس آہ چھڑ دو یار ساری گلنہ تاڑکے کر رہے دنی ہیں ٹھیک ہے اگر کہی دل کتا میرا دے انشاءاللہ تاڑنو بھی ان شیئر کرنا گا اپنے گلنہ ساری ہیں ادھر ادھر کی باتوں پہ مت جاؤ بس یہ دو باتیں ہیں نا بھئی آپ جو مرضی ہے آپ کو خود میں بیٹھ کے سوچو بھئی دو منٹ کیلئے آپ کو خود کو پانچ منٹ دو اور خود بیٹھ کے سوچو یار بیٹھ کے سوچو کہ بھئی ہم اگر یہ کام کرے تو کیا ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں آپ نے صرف دو ہی کام کرنا ہے بھئی کیا کرنا ہے جتنی بھی آپ کے اندر ذہانت ہے بھئی وہ کرو اس کو implement کرو خود پہ اور بھئی والدین کی respect it's it's a very important very extremely جتنا بھی اس کو بولا رہے بھئی بہت ہی اہم کام ہے بھئی ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے بھئی we are nothing in this world without parents تو بھئی ان کا احترام ان کی respect تو بھئی قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کے جن کے والدین کا ساہر ان کے اوپر سلامت ہے ابھی تک بھئی ان کے اوپر ہیں ان کی وہ بھئی advice کرتے ہیں تو بھئی ان کو بہت یہ ایسا رشتہ ہے ان کو صرف آپ کی خوشی کی گھمی کی یہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں آپ کا بھئی میرے چینل کو subscribe اور ویڈیو کو like لازمی کرتے ہیں تو بھئی آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ